اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں باست خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت باست خان کو فیشل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو تمام میورٹس تمام مسلمان بھائیوں دینوں کو دل کی گرائیوں سے ایت بری ایت کی مبارک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کا جو دن ہے بہت ہی بڑا دن ہے ایک تو بری ایت کی دوسری راہ دن ہے مطلب اور دوسری بات یہ کہ جمعہ کا بھی دن ہے تو بہت ہی بڑا دن ہے آج تو آج کے جیسے کہ آپ کے علم میں کہ ہم دیلی ایک نیتی جو کے ساتھ تیس ہوتے ہیں تو آج کی جو ہمارا آج کا دن ہے جو ہمارا آج کی دن کا ٹاپک ہے وہ کوئی خاص ٹاپک تو نہیں ہے پر شاید آپ کے ایک شیر کی وجہ سے کئی لوگ سڑ بھی ہو سکیں اس جندر سے جان چھٹ جائے ان کی کیونکہ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گرمیاں چل رہی ہیں اور کہیں وقت سے یعنی پچھلے ستو دائی تین سال سے کچھ ہمارے بھائی کچھ کیا تقریباً سو میں سے نائنٹی پرسن ایٹی پرسن لوگ جو بیماری میں سب مطلع ہیں وہ ہے انٹی فنگس یعنی کہ خارش میں دھیدر میں اور ان کی فنگل ہو گیا ہیں ان کی فنگس ہو گیا کے در ہو گئیں الرجی و کای خارش ہو گئی دانے ہو گئے ہیں گرمی دانے ہو گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بہت برا حال ہوا ہوا ہے لوگوں کا لوگ بہت ہی پریشان ہیں بہت زیادہ ہی پریشان ہیں کہ جس نے جو کہہ دیا اس بشارے نہ جائے وہ کرنا ہے تو کہ اگر آپ اس کو کہیں کیوں کہ بھای انسان نے ابحادی بھاڑا ہے اس کا گوبر ہم نے اپنے جسم پر لگایا اور ہم ٹیپ ہوگئے تو شاید وہ جا کر وہ بھی لگا دیں کہ آیا اس سے ہماری جان چھڑ جائے تو بھائی سب سے پہلے تو ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ اگر آپ ترتیب سے یوز کریں گے اور صحیح اپنے مطلب جو اس کا طریقہ ہم بتائیں گے اسی ترتیب سے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ سو پرسنٹ گرنٹی دنگا کہ آپ اس سے ٹھیک تھاک ہو جائیں گے کیونکہ میں نے جس کو بھی دی ہے الحمدللہ جس کو بھی دی ہے بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اور الحمدللہ اس سے ان کی جان چھڑ گئی ہے تو آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا کونسا چیز ہے جس سے آپ کی جان چھڑ سکتی ہے خارج سے ددر سے فنگس سے دانوں سے الرجی سے مطلب بہت سے ساری جو خارج ہوگئے کس میں ہیں ان سے آپ کی جان چھڑ سکتی ہے اگر آپ اس کو ترتیب سے یوز کریں اور مطلب جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں اسی طریقے سے آپ اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کی جان چھڑ سکتی ہے تو بھائی آج تو ہم آپ کو کوئی لائیو نہیں کر کے دکھا رہے ہیں کہ نیکس ویڈیو جب ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس میں انشاءاللہ پوری ترتیب سے بتاؤں گا کہ کون کون سی چھوٹے اس میں آپ نے یوز کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اس کو ملانا ہے کیا کے چیزے ایڈ کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں آٹھ دس ٹوپے لگتی ہیں اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے پھر اس کو اپنے بوڈی پہ رات کو ڈیلی لگانا ہوتا ہے اور صبح اٹھ کر آپ نے گرم پانی سے اس کو دولینا ہوتا ہے اس کے بعد کسی اچھے سے سابن سے ساف کرنا ہوتا ہے تو پانچ چھے دن لگانے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ میرے ایسے پہنی دوس ہیں جنہوں نے دو دو تین تین لاکھ روپے لگا دی ہیں لیکن ان کو کوئی شفاقی تک حاصل نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایسی گندی چیز ہے کیونکہ ایک چوب آپ لگاتے ہیں ایک دن لگاتے ہیں دو دن تک ایک اسٹے دن پھر نکلاتا ہے چوتے دن لگاتے ہیں پانچ دن پھر نکلاتا ہے تو اس سے جان نہیں چھوٹی ٹھیک ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ایسی چیز دیں گے جس سے آپ کا ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو آپ نے نیکس ویڈیو کا ضرور انتظار کرنا ہے کیونکہ ہم آپ کو لازمی ایک ایسا فارمولہ دیں گے جس سے آپ کی بلکل ہنڈر پرسنٹ جان چھوٹ جائے گی تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے ویڈیو کو بہت شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی مطلب جان چھوٹ جائے اس فارج سے انشاءاللہ تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا ہمیں بھی دے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ